اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیار پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود آتی ہوئی تبدیلی کو بھی فالو کیا جائے گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ سے میٹک سے جڑی ایک بہت بڑی اور اہم خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا اگر امپیکٹ مارکٹ میں آتا ہے تو ٹیمپراری طور پر ہی صحیح لیکن یہاں پر مارکٹ میں اس وقت میٹک کے پرائز میں ایک بڑا ڈاؤنفال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کا اکثر مارکٹ میں اچانک سے کلیپس آنے سے اکثر ویورز کا ایک فنڈامیٹر ٹوکن میں بھی ایک اتبار جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ڈسپرائی ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے سو اگر ہم وقت سے پہلے اس نیوز کو فالو کر لیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لیتے ہیں تو آئی خوب کہ آپ ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں لیکن یہ نقصان بھی ٹیمپراری ہوگا کیونکہ مارکٹ میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سیکھنے کو ملے گی کہ ایسا مارکٹ میں کیا کیوں جاتا ہے یہ منپلیشن کیوں ہوتی ہے سو گائز میٹک ریگارڈنگ اپنے ذہن میں یہ نیوز آپ نے آج بٹھا لینی ہے سو گائز بڑھتے ہیں ہمارے کونٹنٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پہ بی ٹی سی ڈومیننس ایکزیکلی اپنی سیم جگہ پہ کھڑا ہے اور مارکٹ میں دو بلین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے بی ٹی سی یہاں پر اب تک کا اپنا پھر سے سیم ریزرسنس لیول ٹچ کر کے واپس آ رہا ہے یعنی کہ 23,500 کا مڈنائٹ سے لے کر کے مارکٹ ابھی کنٹینیوزلی پمپ تھی اور سیکنڈ فرس ٹریڈنگ سیشن میں مارکٹ نے کافی اچھا یہاں پر ہمیں ایک بیہیوئر دکھایا ایتیریم کا ہائی لیول بھی 1620 تک ہمیں دیکھنے کو ملا آغاز کریں گے ہم دوستو سب سے پہلے بی این بی سے بی این بی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 2.99 to 3.13 اور بی این بی کی اس وقت کی سپورٹ تھی جو کنٹینیوزلی چل رہی تھی وہ تھی 306 ڈالر اس میں ٹوٹل دوستو جو میں پمپ دیکھ رہا ہوں وہ ہے 311.30 کا یعنی کہ بی این بی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5.30 ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی اس مارکٹ میں ساڑھے پانچ ڈالر کی ٹریڈ بی این بی نے دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سمارٹ ٹریڈنگ ہے والیم تھوڑا اس کا سلو ضرور ہوا ہے کیونکہ سیچر سنڈے کو والیم ضرور سلو رہتے ہیں اکثر جو موسٹلی روٹین ہے سو نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی 296 296 سے 316 ڈالر 296 to 316 آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر ایکس آر پی کا اور کارڈینو ڈوج کا سیم والیم کا حال ہے اب بات کرتے ہیں میٹک کی سو گائز میٹک میں جو بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے جس کا میں نے ویڈیو کے تھمنل پہ بھی ذکر کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 34.40 ملین یعنی 34.40 ملین مارکٹ میں اس وقت ایک ٹرانس ایکشن ہوئی ہے جو بہت بڑی کہلاتی ہے ویلز کی جانب سے اور یہ ٹرانس ایکشن ایک سنگل اکاؤنٹ سے ہوئی ہے یہ نیوز ہے کوائن گیپ کی اس کے نیوز کا جو ایک سکرین شاٹ ہے وہ میں نے ویڈیو کی سکرین پر آپ کے لیے منشن کر دیا ہے اب یہ 34.40 ملین کی یہ جو ٹرانس ایکشن ہے یہ بہت بڑی ہے اب ویلز نے ابھی اسے اپنے اکاؤنٹ سے بائن آس میں ٹرانس فر کیا ہے اب یہ بائن آس میں ٹرانس فر کیوں ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ میٹک اب تک کے سب سے ہائی پہ آپ کو یاد ہوگا میٹک 92 سنٹ سے نکل نہیں پاتا تھا ابھی میٹک یہاں پر ہمیں 1.20 تک کا ہائی دکھاتا مل چکا ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میٹک تو سٹک ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ 34.40 ملین کی ٹرانس ایکشن اگر انہوں نے بائن آس پر کی ہے تو دیفنیٹلی ان کا ارادہ ہوگا کہ وہ اپنا میٹک یہاں پر سیل کرنا جاتے ہیں اگر وہ اپنا میٹک یہاں پر سیل کر دیتے ہیں تو میٹک کے پرائز میں مجھے ایسے لگتا ہے اچانک سے 88 سنٹ تک کی کمی آ سکتی ہے یہ میرا ایک آپ سے ایک خدشہ ہے آئی خوب کہ آپ اس خدشے کو سمجھیں گے میرا کام ہے آپ تک ایک نیوز پہنچانا ٹھیک ہے تو میں بھی وہ ابھی اپنے اس ٹوکن کو نہ سیل کریں لیکن آپ بیسے بہت سے دوست ہوں گے جنہوں نے میٹک سے اچھی ٹریڈ کر لی ہے اچھے پروفٹ میں ہوں گے اگر آپ چاہیں تو میٹک کے اپنے ٹوکن کو آج کے دن کے لیے سیل کر کے چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ بائے کر سکتے ہیں یہ میری طرف سے آپ کو دوستو ایک ڈسکلیمر ہے کہ کوئی بھی اگر نیوز کسی ٹوکن سے پہلے ملے اور بعض اوقات نہیں بھی ملتی ایسا نہیں ہے کہ ہر نیوز ہمیں فوراں مل جاتی ہے بعض اوقات ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو آئی خوب کہ یہ پولیگون میٹک کی نیوز کو آپ بھی اپنی سنس سے مارکٹ میں ورک کرتے ہوئے یوٹلائز کر سکیں گے اور کسی وقتی ڈاؤن فال کو دیکھ کر جب بندہ پینک ہوتا ہے کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ میٹک تو اب 1.50 1.30 کھائی لے گا تو ایک طرف یہاں پر جو ویلز ہوتے ہیں وہ بھی بقاعدہ شکار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی مارکٹ میں جب ہمارا ٹوکن بھی اوپر جائے گا تو ہم اسے نکال دیں گے سو اس کی نیوز یہاں پر کلیئر ہوتی ہے بڑھتے ہیں سولانا کی طرف سولانا کی گائے سپورٹ تھی 23.60 سولانا نے 23.40 کا لو دیا ہائی رہا سولانا کا یہاں پر 24 بلکہ 25 ڈالر کا ٹھیک ہے تو سولانا ہمیں بہت اچھی ٹریڈ دے کر گیا ہے ہم دوبارہ سولانا کو یوٹلائز کریں گے 23.10 پہ 23.10 اس کا لیول ہوگا لٹی سیگ نے دوستو یہاں پر ہمیں دی ہے ٹریڈ قریب آٹھ ڈالر کی ٹھیک ہے 96.20 کا ہائی دینے کے بعد 88 اس کا جو تھا کہ سپورٹ لیول سے یہاں پر گین ہوا نیکسٹ مارکٹ کے لیے لٹی سی سٹیل 89 کا ہی لو لگا سکتا ہے شیبہ اینو اور ایو ایکس میڈ نائٹ سے لے کے آپ تک سٹک ہیں یونی سویپ نے 6.55 کا لو دیا 6.50 اس کی سپورٹ تھی اور یہاں پر تقریبا 15 سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی یونی سویپ دوبارہ ڈاؤن کرے گا دوستو ڈیفینٹلی اور ہم اسے 6.45 پہ پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو آٹم کی آٹم کی سپورٹ تھی 12.90 ہم نے اسے پھر 12.95 پہ بھائی کیا اور ہم نے ہمیں اس نے 45 سنٹ کی ٹریڈ دی ہے دوبارہ آٹم کو آپ یہاں پہ یوٹلائز کریں گے 12.85 پہ 12.85 تک کا اس میں لو رہ سکتا ہے چین لنک نے بھی روپیٹ کی اپنی سپورٹ 7.15 کی اور 20 سنٹ کی ہم اس کی ٹریڈ میں ہیں آپ اس میں سے بھی ایکزٹ کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں 80 سی یہاں پہ 40 سنٹ کے اضافے میں ہے لیکن یہ ہمارے پاس مجود نہیں ہے اپٹس کو ہم نے ابھی اگنور کر رکھا ہے دوستو اوریڈی یہاں پر تو اپٹس کی سپورٹ میں نے کل آپ کو ایک سیپریٹ پورا سیشن دے کر اگاہی دے دی تھی اب ہم بات کریں گے یہاں پر گائز بی سی ایچ کی بی سی ایچ کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی گائز 131.50 بی سی ایچ نے لو دیا 131 کا یعنی کہ 50 سے بھی نیچے چلا گیا اور ہائی رہا 138.20 کا 7 ڈالر کی بی سی ایچ نے ہمیں ٹریڈ دی ہے نیکس مارکٹ کے لیے بی سی ایچ کی سپورٹ ہے 132.90 132.90 قریب آپ 33 ڈالر ہی کہہ سکتے ہیں اوکے بھی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی یہاں پر اکورڈنگ ٹو دا کرنٹ سچویشن وہ تھی 37.80 اور ہم تقریبا 38.10 کے پاس رہے یہاں پر اس کی سپورٹ فی لاز تو یوٹلائز نہیں ہو پائی اے پی ای کی ہمارے پاس 5.90 کی بائنگ مجود ہیں ہم اس میں 12 سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں اور ہم اسے اگر کوئی دوست اس میں دوبارہ انٹری لینا چاہے تو یہ سیم لیول کو ہی روپیٹ کرے گا اب بات کرتے ہیں ال ڈیو اور فل کی فل کی دوستو سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 5.25 اور اگزیکٹی ہم اسے جنریٹ تو کر چکے ہیں لیکن ٹریڈ ہمیں نہیں مل رہی 7 سنٹ کی ٹریڈ کوئی خاص ٹریڈ نہیں ہے لہذا آپ ایکزٹ کر کے 5.15 پہ فل کو دوبارہ رپیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے فردہ ڈیٹیل میں اگر میں بات کروں گائز یہاں پہ ال ڈیو کی تو ال ڈیو کی سپورٹ رہی یہاں پر 2.20 اگزیکٹی یہاں پر یوٹلائز ہوئی اور ہم نے اس میں سے 11 سنٹ کی ٹریڈ لی جسٹ 11 سنٹ اور ال ڈیو کی دوبارہ کی سپورٹ 2.10 مجھے یہاں پر اب نیکسٹ سیشن میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سو گائز اگر یہاں پر کوانٹ کی بات کریں تو کوانٹ ہماری سپورٹ پر نہیں آ سکا لیکن اگر ہم اس مارکٹ میں اب اس کا ڈان فال دیکھے تو مجھے 147.20 کی پرانی سپورٹ ہی بنتی ہوئی یہاں پر مزید مارکٹ میں دکھائی دے رہی ہے جو سکسیسفل رہا بہت ہی زیادہ وہ تھا دوستو ڈبل اے وی ای اس کی 83.20 سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 83.20 اور اس نے 83.20 کا ایکیوریٹ لو لگایا اور ہائی رہا 86.40 کا 86.40 کا تقریبا اس نے 3.20 کی یہاں پر ہمیں ٹریڈ دی ہے نیکس مارکٹ کے لیے ہم ڈبل اے وی کو 83.90 پر یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سبھی ٹریڈ ایک فرسٹ ٹریڈنگ سیشن کے حساب سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پیک کی بائنگ ہوگی اور اسے ہم فرسٹ سیپ آف بائنگ ہی کاؤنٹ کریں دوسری جانب ہمارے پاس دوستو کو کوئن کے ٹوکن کا ایک بہت اچھا پم دکھائی دیا ہے جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کس کی ایس کو ڈسکس کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی اچھی پوٹینشل ہے سو لہذا ہماری جو رات کی بائنگ تھی سیون پوائنگ سیون پوائنگ سیون ایس کا تو یہ تقریبا ہمیں چوالیس سینٹ کی ٹریڈ دے گیا ہے اور اب اس کی جو مارکٹ میں سپورٹ ہوگی وہ سیون پوائنٹ ایٹ ایٹ ہوگی اس تو اس کے لیے جو ابھی یہاں پر اسے پھر سی یوٹلائز کر سکتا ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں ایکس ای سی کی فور سی 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 ایٹ کی ہمارے پاس ایک بائنگ مجود ہے تر تو ہیں ان پہ تو ہی ابھی کھڑا ہے یہ کسی بھی وقت اپنا والیم کیونکہ دیکھیں کسی بھی ٹوکن سے اس کا والیم تیزی سے جنریٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیر بھی کر سکتے ہیں سیون ڈے کا ٹوڈی فور اور کا اور اس کے بعد پوزیشن کے حساب سے بھی تو یہ ہمیں ایک اچھی ٹریٹ آنے وقت دے سکتا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دوستو ڈیش ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے رہا ہے ستاون سنٹ کا ایک بڑا پمپ ڈیش نے ہم دیا ہے تو تھی ٹھیک ہے سی وی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5.90 کے ہائی کے بعد آگے مزید پمپ نہیں کر سکا تو لہذا ہم اسے یہاں پر اگنور کریں گے بہت سے دوستوں کی ڈیمار تھی کہ میں آپ کو اچنٹی بارے میں انفرومیشن پروائیڈ کروں دیکھیں اچنٹی پھر جب مارکٹ سے نکلا تو اس کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو گئی اور ابھی آپ اگر اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی ٹریڈ نہ کریں یہ بہت ہی رسکی ٹوکن ہے وقت ہی آپ کو اس میں چام دکھائی تو دی رہا ہوگا یہ میرا تجربہ ہے آپ مجھ سے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں آپ نے شاید نوٹی نہیں کیا کہ چنٹی تیزی سے ٹوپ ہنڈر سے نکل رہا ہے یہ کبھی 69 کے رینگ پہ تھا اور اب یہ آپ دیکھیں 94 پہ آ چکا ہے آپ نے اکثر چیز دیکھی ہوگی کہ میں ٹوپ ہنڈر پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹوپ ہنڈر پہ زور دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹوکن ہوتے ہیں جن کے والیم جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹوپ ہنڈر کی لسٹ میں سے نکل جاتے ہیں ٹوکن ہم اس کو بہت ریر 0.26 سے 75 تک آ چکا ہے اچھا بیہیف کر رہا ہے لیکن مزید جو ویکر ٹوکن بنتے چلے جا رہے ہیں دوستو وہ ہے یہاں پر کعوہ کعوہ پھر سے 110 کا ہائی لگانے کے بعد داؤن کر رہا ہے تو کعوہ سے بھی آپ نے پریز کرنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آڈینس کو ساتھ ساتھ یہاں پر مزید گائیڈ لائن دیتا رہوں اور جو اچانک سے مارکٹ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا ٹی ٹی کوئن جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائن آس پہ بھی اچانک سے گینر کی لسٹ میں آگیا تھا تو ہم اسے فارق کروا دیں گے ٹوٹل اسے ہم کسی طرح بھی یوٹلائز نہیں کرنے والے اس وقت جو مارکٹ کی حالت ہے دوستو اس میں ہم سب سے پہلی ترجی یہاں پر ای این ای 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 جو ای تیریم کے ساتھ پمپ ہو سکتا ہے اور ای ون کے ای ٹی سی بھی تو باتھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نو ہی آر بی ٹی سی بی ٹی سی کا ہائی بہت زبردست رہا یعنی کہ 23,495 کے ہائی کے بعد اس کی مارکٹ روٹین کے مرتابق گر رہی ہے اور یہ 22,850 تک دوبارہ آنے کی مکمل تیاری کر چکی یہی اس کا نورمل ایک لیول ہے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً چار دن کی یہی روٹین ہے میں نے جیسے کہ آپ مرنائٹ میں بتایا تھا لیکن مارکٹ کیونکہ 23,450 پر میکس ریزسٹنس دے چکی ہے لیکن 60 منٹ کی ریزسٹنس نہیں دے سکی اور اس کی مارکٹ ڈاؤن کر گئی تو ہمیں سیم بیہیوئر مارکٹ یہاں پر دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ تھوڑی دیر میں بیریش ہو جائے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ 22,950 پر آ چکی ہوگی اب ظاہری بات ہے یہ ورکنگ ڈے نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر یہ چیزیں فالو کر نہیں ہوگی کل کے دن مارکٹ کی کیا صورتحال ہوگی یہ تو میں آج مینڈ نائٹ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ یہاں پر بی ٹی سی اکیلے کا والیم بہت زبردست بھاڑا ہے اتنا زبردست بھاڑا کہ میں نہیں ہو رہی جس جس بندے نے یہاں پر انٹرنیشنل جو ٹریڈ کی ہوئی تھی گولڈ میں ان کو بہت اچھا والیم مل رہا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایس ای سی جو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے بیٹ کوئن کو اور کرپٹو کی مارکٹ کو ان کے کچھ ان کی انوالمنٹ کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ فیئر فیکٹر مارکٹ میں مجھود ہے ورنہ مجھے کسی وقت لگتا ہے کہ اس وقت بیٹی سی کے پرائز جو 23000 دوستوں ہیں یہ بنتے نہیں ہیں تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اور کوئی ٹوکن اگر آپ کے پاس ہو نہ ہو بی ٹی سی ضرور اپنے پاس رکھئے گا بی ٹی سی آپ کے ماضی کے کئی لوس پورے کروا سکتا ہے کئی ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی فرس ٹیپ آف بائنگ ہونی چاہیے صرف بی ٹی سی میں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستہ اس ایریا کو فالو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ ملی ہے 22 850 کی اگر آپ کی بی ٹی سی میں رات اینٹری تھی تو صبح 500 ساڑھے 500 کا ساڑھے 600 کا ہائی لگا ہے 650 کا تو بی ٹی سی تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے گیا اب دوبارہ ہم بی ٹی سی کو 22 850 پہ پھر یوٹلائز کر لیں گے اور ویٹ کریں گے کہ اگر اس کی سپورٹ ٹوٹ تھی ہے تو 22 600 کے لیول پہ بھی ایک اچھی ٹریڈ کی جا سکتی ہے نیکس کیونکہ کل ہے ورکنگ ڈے تو ہمیں ورکنگ ڈے سے پہلے اپنی تیاری پہلے سے ہی رکھنی پڑے گی تو سو گائز یہ ہو گیا لو لیول اور اپر لیول کے لیے ہمیں 23 560 پہ ریز چاہیے 60 منٹ کی اور بی ٹی سی ہمیں 24 500 تک لے کے جائے گا سو میں سمجھتا ہوں اسی کے ساتھ جو ٹوکن ہیلک فول ہوں گے وہ ہے قوانٹ ڈیش ڈی ڈی ایٹی سی نے آپ کو آج ٹریڈ دی ساتھ ڈالر کی ڈیش نے بھی دی ٹریڈ اچھی خاصی اور یونی اور لنک بھی ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر رہے ہیں نیکس ٹویلو اور کے لیے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گرنڈ جارڈ کی طرف سو گائز اگر آپ نے میڈ نائٹ کی ویڈیو کو فالو کیا ہے اور حالی فالو کیا ہے لیکن فالو کر اگر ٹریڈ کی ہے تو ایتھریم نے آپ بہت اچھی یہاں پر ایک اپرچونیٹی فراہم کی ہے پندرہ سو ساٹھ یعنی پندرہ سو اکسٹھ کا لو رہا اور ہم نے ہائی دیکھا سولہ سو بیس کا یعنی کہ ایتھریم اگر آپ نے ہاف بھی بائی کیا تو سکسٹی ڈالر کی ٹریڈ آپ کو بارہ گھنٹوں میں ایتھریم نے یہاں پر پروائیڈ کی ہے جو کہ ایک بڑی زبردست ٹریڈ ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے فل ڈی چارٹ کی طرف اس کا ٹریڈنگ ڈی دیکھتے ایتھریم دیکھنے کو ملتا ہے آج ایک ایٹری یہ ہوگی اس کے بعد پندرہ سو دس کی یہ دو ایٹری ہیں اس مارکٹ میں ایتھریم میں اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ نیکس مارکٹ کے لیے ہماری ایک اپنی بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے یہ کینڈل بڑی ہوتی جا رہی ہے پندرہ سو اٹھاسی ففٹین ففٹین ایٹی ایٹ کا لو یہاں پر آ چکا ہے آپ تھوڑے سے یہاں پر الرٹ رہتے ہیں ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے ایتھریم آپ کو ایزی لی پندرہ سو ساٹھ پندرہ سو میں کیوں نہیں بتا رہے تو دوستو بھی فلو کا جو فلو ہے وہ مکمل طور پر رکھ چکا ہے مکمل طور پر تو میں نہیں سمجھ دا کہ فلو ہمیں کوئی ٹریڈ دے سکتا ہے لہذا ہم ایتھریم کو یہاں پر مس نہیں کریں چاہیے ہوگی کم ہو بیش ساٹھ منٹ کی پھر جا ایتھریم ہمیں سولہ سو نبے کا ایک ہائی دے سکتا ہے سو آج کے ٹریڈنگ سیشن کے لیے دوستو اگر ایتھریم آپ کو لو پر ملتا ہے تو لو پر آپ نے اس کسی بھی صورت یہاں پر بخش نہیں ہے آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ